جی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی علیکرہ اسطرہ آباد رہو شاد رہو صدا چاچے کی دعاوتی ہے سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو ہستا مسکرات ترکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے چلو جی تو آج کا ویڈیو شروع کرتے صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور بھی آٹھ دن ہو گئے آپ کو وسیم کیا خیر میں تو دیتا ہی ریکشن ہوں میری ویڈیو میں نینہ در آیا ہوگا کیونکہ وہ گیا تھا موسی کے گھر آج ہم اسے لینے آئیں کون کون لینے آئیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ اس کی ماں اور یہ وسیم صاحب کی دیکھو کیسی حالت اس نے کر دیئے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے تو بھائی آج ہم اسے لینے آئیں کیوں بھی گھر چلیں جی یوٹیوب فیملی کو سلام کرو اسلام کہوں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں ٹھیک ہے میں بیٹی بھولا کر رہے آپ بیٹی چلو آپ بھی سلام کریں سلام علیکم یوٹیوب فیملی ہم لوگ ٹھیک ہیں اللہ کرے گا آپ بھی ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ وسیم کو لینے آئے یہ ایک ہفتے سے ہمارے پاس نہیں تھا موسی کے گھر تھا تو آج ہم لینے آئے اس کو آج بھی اس کو لے کے جائیں گے گھر کے درف جو آگے کی روٹین انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو فیلحال جی ہم اپنے چننے منے کو لینے آئیں اسے لے کے چلتے ہیں اچھا میری یوٹیوب فیملی تو بھائی ایک افسوس ہے مجھے ایک شادی پر رات میں گیا میرے دوست کی شادی تھی تو میں نے وہاں شادی کی دوست کی ریکارڈنگ کی لیکن وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تو بس مجھ سے نہیں ہوئی وسیم کو میں لینے کیا تو اس نے موبیل دیکھ رہا تھا اس سے ڈیلیٹ ہو گئی تو خیر بس آپ لوگوں کو بہت مزا آتا اگر وہ میں آپ لوگوں کے رات کے والی ریکارڈنگ دکھاتا تھا لیکن میں تصویر لگا دوں گا بس جس بھائی کی شادی پر میں گیا تھا جی تو میری یوٹیوب فیملی کچھ باتیں ہیں جو چل رہی ہیں یوٹیوب پر تو ان کا تھوڑا سا میں جواب دوں بھائی آج میری پیاری بھتی جی نے ریکشن دیا کل کہ بھائی ہماری شادی آرام سے ہونے دیں کچھ لوگ ہیں جو بھائی ہماری شادی آرام سے نہیں ہونے دیتے تو بھائی کوئی لوگ نہیں ہیں آپ کی شادی کو خراب کرنے والے آپ کے بھائی اور آپ خود ہی لگی ہوئی ہیں شادی کو بھائی شادی 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 چاہیے بیٹا مجھے ایک بات بتانی چاہیے نجمہ بیٹی آپ کو کہ خاندان میں آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی یا کسی اور کے خاندان میں بھی شادی ہوئی تھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تو چھ مینے ہو گئے یہ شادی شادی آپ ہی کیش کرا رہی ہے شادی کو تو کسی نے شادی کا اتنا نام نہیں لیا یہ آپ کے بھائی ہے جو جاپ کی بہن ہے وہ کبھی کہتے ہیں بھی میں نے کچھ دن رکھنا ہے فاطمہ کو اپنے پاس کبھی بھائی آپ کے بھائی آ جاتے شادی کے بھی ہم شادی پر آئیں گے تو یہ شادی شادی تو آپ لوگ ہی کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ضرور تو شادی کو آپ لوگ ہی کیش کرا رہے ہیں آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ آرام سے ہونے دو تو کون سی جنگ پڑ رہی ہے شادی میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو آپ ملدہ بھی اتنا بڑا کیش کر رہی ہیں بھی شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے بھائی ہو رہی ہے ہر کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اپنے خاندان میں تو اتنا ڈھول کسی نہیں پیٹا جتنا آپ ڈھول پیٹ رہی ہیں کہ شادی ہو رہی ہے جو آرام سے نہیں ہو رہی تو بھائی شادی کو کوئی کوئی نہیں کر رہا تو آپ خود ہی جو ہے نا روز اٹھا گیا شادی کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں جبکہ شادی کو بہت دے رہے تو چھے مینے سے یہ شادی شادی ہو رہی ہے تو بھائی شادی کو تو ویسے ہی دے رہے ہیں آپ اپنے موں سے ہی کہہ رہی ہیں کہ دے رہے اور آپ کے شادی کو جو ہے نا اپنے آپ بھی خراب کر رہے ہیں آپ لوگ خود کر رہے ہیں کسی اور کا نام بتاؤ کسی نے نام لیا ہو شادی کا یا بھی شادی کیسے ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا کبھی اس طرح نے کہا ہو بھی شادی خراب ہو رہی ہے تو وہ بھی تو کبھی نہیں ہوا تو جب سے مطلب آپ ستارہ کے پاس تھی آپ کی بیٹی تو تب سے بھی آپ شادی شادی لے گیتے ہیں لینے جائیں گے آئیں گے تو شادی پر وہ ہوگا ٹھیک ہے بھائی ایک لوگ میں دو لوگ میں تین لوگوں کے کان پاک چکے ہیں لوگوں نے پھر راتے رات دن ریکشن والے ریکشن دے نہیں ہے بھی شادی کو لے کے اس کے بھائی لڑ رہے ہیں ایک کہتا ہے میں آؤں گا دوسرا کہتا ہے بھی کس نے بولایا نہیں تو یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ ڈول مٹول کہانی ہے بھائی آپ لوگوں کو شادی پر ہی پتا چلے گا بھی کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اس شادی میں بہت کچھ لوگ آنے والے کچھ جانے والے بھائی تو آپ لوگ رات دن اس شادی کو میری یوٹیوب فیملی لے کے نہ بیٹھیں تو کیسے نہ بیٹھیں گے بھی یہ تو پھر ریکشن دے دیتے بھی شادی آرام سے نہیں ہو رہی شادی آرام سے ہو جائے گی لیکن آپ خود اپنی زبان کو آرام کریں گے تب نہ جب آپ کے خاندان آپ کے بھائی لائفیں کرتے ہیں بھی فلاں نہیں آسکتا اسلام آباد والے نہ آئے تو بھائی اسلام آباد والے اگر نہ آئے تو شادی کا خرچہ کون کرے گا رہے یہ موٹی گردن والے میرے پیارے بھتی جی اشگر تو ستارہ نہیں خرچہ کرنا ہے بیٹا آپ لوگوں نے تو نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے خرچہ نہیں کرنا تو بھائی ستارہ نہیں خرچہ کرنا ہے تو ستارہ نہیں تو ضرور آنا ہے لیکن آپ نے نہیں آنا آپ نے تو لوگوں کو کرزہ دینا ہے اس کو چھوڑو تمہوں کو تو بھی نہیں 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 وہ نہیں شکتا آجگر آجگر بھائی تو نہیں آشکتا یہ لوگوں کو جھوٹ بولنا بند کرو کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تو بھائی آپ نہیں آشکتے میرے پیارے بھتی جی مجھے خاص پتہ ہے گھر کی بات ہے نا آپ نہیں آسکتے لولی پوپ اب لولی پوپ چوسو اور ادھر بیٹھو اپنے بچوں کے پاس ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اپنا گناہ بھی لولی پوپ کبول کر لیا بھی یہ میں نہیں بندنام کیا تھا واہ جی واہ آپ لوگوں کو کیا ملا فقط گناہ کے آپ نے جو بندنام کیا اس تارہ کو تو کیا ہوا اپنی بہن کو بندنام کیا بہن بھائی ایسے کرتے ہیں یار اپنی بہن کو آپ نے بندنام کیا اور کسی کو نہیں کیا لیکن آپ بہن سمجھتے نہیں اب اپنی بھانجی کو لے کہ جو ہے نا تو اس کی شادی ہونے دے بھائی آپ کی بہن رو رہی ہے میرے اپنے شادی نہیں ہونے دے رہے تو آپ کے اپنے بھانجی ہے ٹھیک ہے تو آپ شادی پر افسوس یار نہیں آسکتے یار چلو چیلنج کرتا ہوں تمہیں یار آجاؤ آجاؤ میری لولی پوپ تمہیں کھلاوں گا ادھر ٹھیک ہے تو تم آ رہی سکتے شادی کو کیش مت کراؤ تو نا جما بیٹی صاحب آپ کا بھائی ہے جو چیلنج کر رہے ہیں جو فلان نہیں آئے گا تو فلان نہیں آئے گا تو ڈیڈی نہیں آئے گا تو اسلام آباد والے نہیں آئے گے تو اسلام آباد والے نہیں آئے گا تو شادی نہیں ہوگی تو پھر شادی آگے پیچھے ہو جاتی ہے بھائی تو بھائی شادی کا قصہ آپ بند کرو گی نا جما بیٹی تو بند ہوگا نا قصہ لیکن آپ قصہ بندی نہیں کرتی تو یہ بندی ہوگا نا بھائی جب تک شادی نہ ہوگی یہ میرے خیال میں پہلی پہلی شادی ہے کچھ پہل ہے کہ بھائی آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہو رہی ہے ہماری بھی بچی ہے لیکن آپ روز شادی کو لے کے کیوں بیٹھ جاتی ہے کب ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کس ٹیم ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے فلاWatch ہے ارے بھائی آپ چپ کرے گی تو آپ آرام سے شادی اور بھی خاندھان میں ہمارے میں بہت چاہ دیاں ہوئی ہیں تو اتنا بھائی اللہ گلہ نہیں مچا تو جتنا اب اللہ گلہ ہو رہا ہے بھائی تو یہ چاہتی ہیں آپ کی یہ اللہ گلہ لگا رہے یوٹو فیملی کو پاگل بنائے رکھو اب یہ ہو گیا آپ چھپ کرتے آپ کے بھائی شروع ہو جاتے ہیں تو بھائی آپ چھپ کر جاؤ شادی ہو جائے گی کہ انوکھی شادی نہیں ہو رہی خاندان میں اور بھی بہت ساری شادی ہوئے ہیں کیوں سارے خاندان کو بھائی تم لوگ پاگل بنائے ہوئے ہو اور یوٹو فیملی کو بھی تو جی یہ ہے میری پیاری بیٹی نجمہ صاحب کا جواب کہ کبھی عمرے پر جا رہی ہوتی ہیں صبح جی ہمارا پاسپورٹ آگیا ہم عمرے پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر کل کہتے ہیں کماد آئے گا پھر گناہ اٹھائیں گے پھر جائیں گے تو شادی سے پہلے عمرہ بھی کر رہی تھی بیٹی تو پتہ نہیں بھائی پھر عمرہ کہاں گیا وہ بھی نہیں ہوا تو آپ نے روز ایک ویلوگ میں نا ٹھیک ہے خود ریکشن بنا کے ڈالتی ہیں خود میں ایسی کو مرچ مثالہ آخری ایسے ڈال جاتی ہیں کبھی ابو کو کیش کر جاتی ہیں کبھی اپنی بیٹی کو کیش کر جاتی ہیں کبھی کسی نہ کسی کو ٹارگیٹ کر جاتی ہیں تو ایک نمک زیادہ ہی ڈال دیتی آپ جو نا سالن میں تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا پھر یوٹو فیملی لیکن ہوتا آپ لوگوں سے کوئی بات نکلے آپ کے گھر سے نکلے آپ کریں آپ کا بائی کریں آپ کی بہن کریں یہ ابو کبھی کبھی کر دیتے کوئی راستہ کوئی گھر کا ستارہ کا بدا دیتے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں سے کیوں ہوتا ہے یہ سلح دیا آپ لوگوں نے ستارہ کے وفا کا یہ سب کرنا چھوڑ دیں کچھ اچھے سے جیسے وہ لوگ بناتے لیکن آپ ہی ہیں جو بلدہ میں کچھ ایسی بات کر جاتی ہیں دوسرے دن سب کو پھر کرنے پڑتی ہے تو میری یوٹو فیملی یہ ایسے لگا رہے گا کام تو آپ سوچئے یہ کبھی عمرے پر جاتی ہیں کبھی ان کی شادی کوئی نہیں ہونے دیتا کبھی یہ شہر پڑتی ہیں ان کو شہر ہے شہری کا بوش ہوگا بھی میری بچی کو تو آپ شہر ضرور بتائے کیونکہ بھی میری اس کو شہر پڑنا ضروری ہے بھئی ضروری ہے کیوں بہنے ضروری ہے بھائی جس کو بھی آتا ہوئی شہر بھی ضرور بتانا بھئی تو کیونکہ کسی پر اس نے کہانی بنائی ہوگی شہر اس پر ٹھوکے گی بھی یہ شہر اس کے لیے تھا ٹھیک ہے تو خیر آپ کے بھائی آپ کے لیے مالا بنے ہوئے تو وہ مالا بھائی آپ کے گلے میں ڈالیں گے شادی والے دن جب تک شادی نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی مالا آپ کے گلے میں ڈالے گا ڈالے گا ضرور بھائی آپ کے ڈالیں گے ٹینشن نہیں لو تو آپ پریشان بھی نہیں ہونا شادی ہو جائے گی تو میری یوٹو فیملی باکیا بات یہ ہے بھی اس تارہ کا کل سے بلوک دیکھ رہو بہت پیارے بلوک بنا رہی ہے ماشاءاللہ آج جو وہاں محول پر گئی تو بہت پیارا ان لوگ نے کہانی دکھائی تو قید ادم جناہ دکھایا تو جی انڈیا کے جتنا ملب جدائی پڑی کیا ہوا وہ سب گاندی جی وہ بھی دکھایا تو اچھے چھے مولوں پر گئی بھا بھی اور اس تارہ بیٹی بہت دل کو اچھا لگا بھائی بڑے شہروں میں جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹے سے شہروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھی ہم کیا دکھا سکتے ہیں تو خیر ہماری بڑی بلوک آ رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے بھابی کو بھائی کو ساجد کو بھائی کو اور بھائی نیری پیاری بھتی جی کو اور ان کے بچوں کو بہت ساری باتیں جو آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن نہیں کرنی آج وسیم نہیں تھا کتنا دن سے دل بہت اداس تھا کچھ فوتکے ہو چکی تھی بس اس بھی ٹینشن میرا تو آج وسیم کو الحمدللہ لے کے آئے میں اور میری وائف گہتے لینے وہ بھی آ گئے الحمدللہ اب وسیم بھئی آٹھ دن کے بعد گھر آیا ہے کچھ دل تھوڑا سا دل کو سکون ملا تو انشاءاللہ ملتے کل کے وہ لوگ میں کچھ اچھا لے کے بجلی نہیں ہے وہ لوگ بنانے کا کچھ مزا نہیں آرہا ایکشن دینے کا جیسے وہ نوشین ملتانی کے ریکشن لیکشن ہوتا ہے اب دنی ریکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کل بنائیں گے کچھ لیٹ ہوگی کچھ دماغ بھی کھلے گا تو تب بنائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سب کو اسطابستہ رکھیں اب آدھ اشارت رکھیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی